بھائی اس وقت آپ کو ایک حدیث اور حدیث کا ترجمہ سنانا ہے حدیث کی تخریج کیا ہے اور اسے ذکر کیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسند میں احمد ابن حنبل علیہ رحمت چاروں اماموں میں صرف چوتھے امام ہیں اور خدا تعالی نے ان سے ایک عظیم و شان فتنے میں ایسا فتنہ جو اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچا دیتا اس وقت پر احمد ابن حنبل نے اس کے مقابلہ کیا اور بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑی پامردی کے ساتھ فتنے تو اٹھتے ہی رہتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعجب اطلاعات دیا ہیں اور بڑی تفصیلی اطلاعات دیا ہیں اور ان فتنوں کا حل بھی بتایا آپ نے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا مثلا ایک حدیث ہے امام مسلم علیہ الرحمن نے اسے ذکر کیا اور کتاب الفتن میں موجود ہے حدیث میں یہ خیص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے کمر کو ٹیک دیو ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بات کو اوپر زور دینا چاہتے تھے تو پھر اپنی کمر مبارک کو جدہ کر لیتے تھے اور بات کو بہتی فرزور لب و لہجے میں اور خاص اندات میں ذکر فرماتے تو ارشاد فرما اس حدیث مسلم میں کہ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس وقت پر خطنوں سے یہ دنیا لبریز ہو جائے گی اور جیسا کہ کوئی ہار کو توڑ دے اور ایک ایک دانہ کر کے گرتا ہے زمین کے اوپر ٹھیک یقین نوعیت ہوگی فتنوں کے ابلنے کی کہ فتنیں برابر ابلیں گے اور اس وقت کو اوپر اپنے آپ کو دین اور ایمان کے اوپر قائم رکھنا اور ٹھہراؤ کی کیسے پیدا کرنا آپ کے انگاروں کو اوپر کھڑا ہونا آسان ہوگا مگر ان فتنوں کے مقابلے کے اندر ٹھہرنا بہت دشوار ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر یہ فرما رکھے تھے تو یہ بھی اشارت فرمایا کہ ان فتنوں کے اوقات میں گھر میں بیٹھنے والا باہر چلنے والے سے بہتر ہوگا اور باہر چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا گویا کہ آپ ترغیب دے رکھے تھے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا خانہ نشینی اختیار کرنا اور اگر باہر کے نکلنے کو اوپر مجبور ہو تو اگر دوڑ کر فتنوں کے اندر مت جانا بلکہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنا تو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب فتنوں کی یہ گسرت ہوگی اور ایمان کو اوپر وہ برابر حملہ آبر ہوں گے تو ہم کیا کریں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کس طریقے پر بچائیں تو آپ نے فرما کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہو اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ اپنے اونٹ کو لے کر پہاروں کے اوپر چلا جائے اور اگر کسی کے پاس بکریوں کو لے کر پہاروں کے اندر میں داخل ہو جائے وہاں پر صرف اتنا دیکھے کہ پانی کا انتظام خیئے نہیں اور چارے کا نظم خیئے نہیں قدرتی طور پر ساتھ کے وہ بکریوں اس کے لئے باعث پریشانی نہ بن جائیں بلکہ اس کے لئے سخولت اور آسانی کے ساتھ ان بکریوں کو رکھنا ممکن ہو اور آپ نے پھر جس وقت پہ یہ اشارت فرمایا تو ایک صحابی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دو چیزیں بتائیں اونٹ والا ہو تو اونٹ لے کر اس آبادی سے اپنا تعلق ختم کر لے اور بکریوں والا ہو تو وہ اپنی بکریوں کو لے جا کر اس آبادی سے اپنا آپ کو جدا کر لے لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے اپنے روزگار اپنی معاشیات اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بالنے کے لئے شہر کے لئے محتاج ہو کہ شہر میں آئے کچھ مزدوری کرے مزدوری کرنے کے بعد کچھ کمائے اور پھر اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی وہ کیا کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی تلوار کی دھار پتھر کو اوپر دے کر مار دے اور اپنی تلوار کو کند کر دے اور بیکار کر دے لیکن ستنوں کندر اپنے آپ کو قطعی تلوار کو پر مبتلا نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی سچائی اپنے آپ کی صداقت سابقی نے اس کا امتحان کیا اور ہمیشہ امتحان میں آپ کامیاب رکھے لیکن اگر آپ کی نبوت کی صداقت دیکھنا ہو سچائی تو ان حدیثوں کو متعلق کیجئے جس میں آپ نے خیامت کے قریب میں آنے والے حادثوں کا واقعات کا ستنوں کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے پندرہ سو سال پہلے کوئی مبتر ہو کوئی سیاتت داں ہو کسی کا سیاتی شعور بہا اونچہ ہو کسی کا علم اور کسی کا فہم بہت ہی زیادہ بالغ ہو وہ بھی اس طریقے پر فطروں کے متعلق تفصیل نہیں بتا سکتا جیسے سردار جوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں ان تفصیلات کا ذکر جب آپ پہیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی توپر حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری واقعی اور حقیقی پیمبر ہیں قیامت سے متعلقہ جو آپ نے پیشنگوئیاں کی ان میں ایک پیشنگوئی یہ بھی ہے کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم لکھیں ہوگی جب تک کہ سہرہ بلزار نہ بن جائیں آج اگر آپ نکل جائیں دبئی میں قویت میں سعودیہ میں خلیص کے کسی ملک میں جہاں پر پہلے ریت کے تودے تھے ریت کے پہار تھے ریت کے ٹیلے تھے چلنا پھرنا انتہا سے زیادہ مشکل تھا اگر کوئی نکل جاتا تھا تو دو پہر کے وقت میں بلکہ صبح سے شام تک ایسی قیامت کی آنڈیاں چلتی تھی اور بگولے اڑتے تھے کہ علماء العفیر اور چونکہ اونٹ کو مستقی اسی میں سفر کرنا پڑتا تھا تو خدا تعالیٰ نے انترامات فرمائے اونٹ کو پاؤں دیئے اور اس میں ڈنڈپ لگا دیئے کہ وہ سہرہ کے سفر اور ریت کے تودو گندہ سفر کرسکے آنڈیاں چونکہ چلنے والی تھی تو اس کی بھمیں بہت ہی براد رکھی اور پل کے نہائیت لمبی رکھی تاکہ یہ سائبان اس کے آنکھوں کو اور اس کی دینائی کے خفاظت کرے اور ریت اسے قطعی ترکو پر آلودہ نہ ہو جائیں خدا تعالیٰ کے انترامات آپ جا کے وقت پر دیکھئے ایسے عظیم و شان پارک ہیں ایسی تفریقاں ہیں کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بلکہ وہ علاقے جو سرد سیر کہلاتے ہیں اور جو لبریز ہیں سبزے تھے اور درختوں تھے وہ بھی ان کے مقابلے میں پھیکے نظر آتے ہیں پشمیر کا اگر کبھی آپ سفر کریں گے تو بہار ہیں اس پر دھانے درختیں ہیں سبزے ہیں خضروں پھول ہیں فلان 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 اب انہوں نے سہرائوں کو گلزار بنا دیا انہوں نے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اور قیامت ہم سے زیادہ اب دور نہیں رکھی گئے تو بہر آج فتنے آئے اور فتنے آتے رہیں گے اور انہی فتنوں کے اندر ہمیں پامردی اور اتقامت اور استقلال بھی دکھانا گئے تو احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اور اگر ایک شخص کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں دس کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں پچاس کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں لیکن اگر باشاہ وقت کسی فتنے کی پشت پناہی کر رہا ہو اور تائید کر رہا ہو اور قوت شخنشاہیت اس فتنے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہو اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کو خدا تعالی نے یقید توفیق عطا فرمائی سو علامہ گریفتار ہوئے احمد ابن حنبل کے ساتھ لیکن رات سے کے اندر اپنی آفیت کی تلاش میں اور اپنے بھیانک مستقبل کو دیکھ کر ایک ایک پیچھے خطہ رہا آخری میں تین رہ گئے تین میں تو بھی کل دو رہ گئے پھر حضرت امام احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے اور یہ آنمتہ حضرت کی جرت کا اور عظیمت کا کہ جس وقت شاہی دربار میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے خود کہا کہ احمد ابن حنبل اپنے جان پر رحم کرو اگر میری بات تم کہنے مان لو میرا کہنا تو خدا کی قسم تمہیں بڑے عیضات کے ساتھ روانہ کروں گا احمد ابن حنبل کو اوپر ترغیبات کے تمام دروازے کھول دیئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا انعام اکرام صلح خلحت اور نقائط قیمتی قسم کی پوشات زمین جائدات جو تم چاہو گے جب یہ ہتیار بیکار رہا تو اس کے بعد اب تنبیحات اب دھمکیاں اب دعا دشروح ہوئے احمد ایک ہی جواب دیتے رکھے کہ ایتونی بے کتاب اللہ و بے سنت رسول قید صلی اللہ علیہ وسلم جو تم مطالبہ کر رہے ہو اس مطالبے پر یا دلیل پیش کرو قرآن مجید سے یا دلیل پیش کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت امام کسی طریقے پر بھی بادشاہ اور امیر المومنی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو رمسان المبارک کا دمانہ تھا اور حضرت امام روزے تھے تازہ دم جلاد کو بلا گیا گئے اور احمد کا کرتہ اتروا کر پشت پر حضرت کے کوڑے ماننا شروع کیے حضرت کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے تو اپنے قبر بند کو کھول کر گلے کے اندر باندھ لیا مضبوطی تھے کہ کہیں کشفے سطر نہ ہو جائے اب حضرت امام پٹ رکھے تھے پیٹنے والے اگر ستھ جاتے تھے تو تازہ دم لائے جاتے تھے کوڑے بدلے جاتے تھے اور رمسان المبارک کا دمانہ اور گرمی قیامت کی پڑھ رکھی اور حضرت امام روزے تھے لیکن امام نے قطعی توپر اپنے موقع میں فرق نہیں آنے دیا اور جم گئے خدا تعالی نے بڑی توفیقات ان کو عطا فرمائی تھی بڑی خیر کی توفیقات ان کے حالات میں تھے کہ گھر میں پاقے ہوتے تھے بکترت اور بیٹے نے سرکاری ملازمت کر لی تھی اور وہ سرکاری ملازمت بھی کسی کافر کے نہیں کسی غیر مسلم کے نہیں بلکہ مسلمان حکومت ہی تھی نام ہی کی اگرچہ حکومت مگر بیٹے نے جو ہی ملازمت کی تو حضرت امام نے اپنے گھر میں تمبیح کر دی کہ اب میرے بیٹے کے گھر میں سے نمک بھی نہ لینا کبھی حلدی بھی نہ لینا کبھی ملچ بھی نہ لینا اسے کی آمدنی مشتبہ ہو گئی ہے ایک دن امام احمد ابن حنبل بہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو عجیب و غریب بات فاقوں کی کثرت کے وقت حضرت کے قدم لڑکڑائے اور حضرت گر پڑے تو ایک شخص نے جو یہ دیکھا وہ سمجھ گیا کہ فاقوں کا تاو اور فاقوں کی کثرت کے وقت اب کھرے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی وہ فرد ادا کر کے تیدی تے اپنا گھر گیا اور کچھ آٹا لیایا اور امام صاحب کے گھر میں پہنچایا بی بی نے آگا بوندھا اس میں نمک ملا دیا بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا وہاں جا کر روٹیاں پکا لی سینکلی ہیں امام صاحب تشریف لائے ہیں تو اچانک ان کے سامنے جب دفتر خان پر خوشک روٹیاں رکھی گئیں نمک جن میں ملا ہوا تھا تو بی بی سے دریاد کو فرمایا کہ یہ کہاں سے آئیں تو انہوں نے سارا باقعہ سنایا فرما کہ پکایا کہاں یہاں کے بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا وہاں پر جا کر میں نے روٹیاں سینک لی اس خیال سے کہ آپ کی تکلیف اور آپ کی تاب اب بہت بن گیا کچھ تو پیٹ میں دو چار لکھ میں چلے جائیں تو حضرت امام نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو اور آئندہ کبھی ایسے غلطی نہ کرنا میرے بیٹے کے آمدنی کے اندر شبہات پیدا ہو گئے ہیں اس کے یہاں سے اتنا بھی مدد اور اتنا بھی تعامل نہ لینا کہ اس کے جلتے ہوئے چولے کے اوپر روٹیوں کو سینک لیا جائے یہ تھی امام احمد ابن حنبل کی خصوصیات ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا ہے مسنت امام احمد ابن حنبل اور تقریباً چالیس ہزار احادیث اس میں موجود ہیں احمد ابن حنبل نے حضرت عمر فاروق کا ایک ارشاد نقل کیا اور بھائی ہمارے یہاں پر یہ بات اہل علم نے تے کر دی کہ جب کوئی صحابی کی کوئی بات نقل کرے اور بات اتنی جاندار اور اتنی وقی اور اتنی باوضن ہو کہ جو عام طور پر انسان نقی کہتا تو سمجھا جائے گا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سیدنا عمر فاروق کا قول نقل کیا وہی آپ کو سنانا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعت ہے اسلام کے گاڑی نہیں چلے گی تا وقت ہے کہ اجتماعیت نہ ہو جماعت نہ ہو پھر دوسرا جملہ فرمایا جماعت کے لئے بڑی ضرورت ہے کسی امیر کی ورنہ جماعت اپنا کام نہیں کر سکے گی ہر ایک شخص اپنی رائے کو چلانے کے لئے زور دے گا اسرار کرے گا لہذا کوئی امیر ہو کہ جس کی رائے کے سامنے ہر ایک رائے جا کر پست ہو جائے اور سب پر خالب اور خاضی ہو امیر کی رائے اور پھر فرمایا حضرت امیر نے کہ ولا امیر الا بلتا کوئی امیر امیر نہیں جب تک کہ اس کے اطاعت نہ کی جائے اب تین ٹکڑے ہو گئے اسلام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا جماعت بغیر امیر کے نہیں چلے گی امیر کی اطاعت کرنا پڑے گی ان تین جملوں کی مجھے تشریع کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ آج اور کچھ آئندہ یہ جو فرمایا کہ اسلام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا اختلافات پیدا ہوں گے ان اختلافات کو بدلنا ہے اتحاد سے جھگڑوں کو بدلنا ہے اتحاد سے ایک عجیب و غریب بات آپ نے مندر دیکھے ہوں گے چھوٹے بھی اور بڑے بھی اور ان مندروں کے چھوٹائی اور ان کے بڑائی کے اعتوار سے بدل بھی بنایا جاتے ہیں کہیں چھوٹا سا مندر ہے تو چھوٹا سا بدل ہے بڑا مندر ہے تو اس کے اندر بہت بڑا بدل رکھا گیا یہ تو ہم اور آپ برابر دیکھتے رہتے ہیں مگر ایک مندر اور ہے بہت چھوٹا تھا بہت ہی چھوٹا تھا لیکن اس میں ایک بت رکھا ہوا ہے بڑا خوفناک بڑا خطناک اور بہت ہی بڑا بندل وہ کونسا مندر ہے وہ سینہ ہے ہمارا اور وہ بت جو یہاں پر سب سے بڑا رکھ دیا گیا وہ انانیت تکبر اور بھرور مندر کا لمبائی چھوٹائی کچھ بھی نہیں اگر آپ نہ پہیں تو شاہد ڈیر دو بالش اور کتی بڑے سے بڑے کا دیکھیں فحلمان کا ڈھائی بالش لیکن اس کے اندر بت اتنا بڑا رکھا ہے کہ الامان الحفید تکبر اور بھرور اور انانیت اس مندر کو میں رکھے ہوئے بت کو اگر آپ نے توڑ دیا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں آپ نے دنیا کے تو بت توڑے توڑے ہی نہیں توڑے اب تو آپ پر یہ الزام ہے محمود خد نفی نے سومناج کے مندر کو توڑا بت کو توڑا لیکن سب کچھ کے باوجود ایک بت تو آپ توڑ نہ نہیں سکے جو خود آپ کے مندر کے اندر رکھا ہوا ہے حالاکہ ذوق دہلوی نے شاعر نے کہا تھا کہ کسی بیدات گھر کو گھر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس اب مارا کو گھر مارا آپ نے مار دیا تعلیم کو ایک کام ہے ایک کارنامہ ہے لیکن سر سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے نفس سرکش کو آپ کو چلکے رکھ دیں یہ نفس سرکش کش اینانیت اور غرور اور تکبر سے لبرید اسے کس طریقے پر توڑا جائے گا کس انداد کے اوپر توڑا جائے گا ایک واقعہ ہے سلطان المشائق حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں مدارق ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے خلافہ میں تھے ہیں حضرت کے زمانے میں تین زیاؤدین تھے تاریخ اللطیفہ ہے ایک زیاؤدین حضرت کے معتقد ایک زیاؤدین حضرت کے بڑے فخت مخالف ایک زیاؤدین نہ حضرت کے معتقد نہ حضرت کے مخالف وہ زیاؤدین جو حضرت کے بڑے دوردخت مخالف تھے وہ حکومت کی طرف سے محتسب بھی بنا دیئے گئے احتطاب کا شعبے کے سربراہ نظام الدین اولیاء سمع کے بڑے شائق تھے بڑے مشتاب مگر یہ سمع نہیں جو آج کل گئے کہ آلات ہیں گانے بجانے کے اور اس کے اندر کوئی پابندی نہیں فلان فلان حضرت کا سمع یہ تھا یا سشتی خاندان کے مستند بدرگوں کا کہ کوئی خوش الہان خوش آباد خوش گلو بھیڑتا تھا بغیر کچھ آلات متعمیر کے اور وہ نعات پڑھتا تھا یا حمد پڑھتا تھا یا سنا پڑھتا تھا اور شیخ اور شیخ ساتھ ان کے رفقہ سے سمتے تھے یہ تھا سمع مگر ہمارے یہاں کے فقہ کا ایک عجیب و غریب مثلہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نقصان سے بچنا اور ایک نفع کو حاصل کرنا آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں نفع نظر آ رکھا ہے مگر خاطرات کے پہلو زیادہ خالب ہیں فقہی طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ دفع مدرد کرو بمقابل جلب منفعت کے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ پھر نفع کی طرف جانا ایک عصور دیا فقہہ نے اور زندگی کے ہر نادک مور پر یہ آپ کو کام دے گا کہ پہلے نقصان سے بچو اور پھر نفع کی طرف چلو ایک یہ دیا کہ اگر کوئی چیز کسی برائی کا زینہ بننے کا امکان ہو فیوری بننے کا تو اسے پہلے ہی لمحے میں ختم کر دو حالا کہ ابھی اس میں برائی کا پہلو برا کمزور ہے مگر آگے چل کر اندیش آقے کہ یہ کہیں بہت خطرناک برائی نہ بن جائے اسے ختم کر دو مثلا آپ نے دیکھا کہ ریڈیو کے اندر کچھ نفعے کچھ نقصانات مگر ان نقصانات بھئے نقصانات کا دروابہ کھلنے والا کہ یا اسی طریقے پر ٹیلی بیدن وغیرہ بغیرہ حضرات فقہہ کہیں گے کہ پہلے ہی مرحلے پر سے نمٹا دو رکاوٹ ڈال دو جو شیخ سعید علیقی رحمہ نے کہا ہے بڑا حکیمانہ مشورہ کہ گربہ رہاں روز اول کشتن بارد کہ بلی اگر آپ کے گھر میں گھسائی تو پہلے کی دن نمٹ لی جو اگر پہلے دن ذرا سی بھول چوک اور غفرت ہو گئی پھر تو وہ آدھی ہو جائے گی اور آپ کے لئے ہو اس کا مسئلہ بڑا دشوار گدار بن جائے گا فقہہ نے چھوٹے چھوٹے سے قانون بیان کیے ہیں مگر بڑے جاندار زندگی کے اندر امام اور رہنما کامیاب زندگی گدارنے کے لئے تو فرمایا کہ سدن لیل دریہ کوئی چھوٹی برائی بڑی برائی کا دریہ بن جائے گی امکانات ایک برائی کو یقی پر ختم کر دو شیطاتی نے لکھا کہ سرے چشمہ شاید گریفتن بمیر چو پرشد نشاید گدشتن بپیر اگر چشمے کو بند کرنا چاہتے ہو آج وہ پھوٹا سرمے کی تلائی تو بھی آپ اسے بند کر دیں گے اور اگر اس وقت پر آپ نے غفلت کی تو آفیر میں جا کر وہ اتنا پانی جمع کر دے گا کہ ہاتھی ڈبان پیدا ہو جائے گا ہاتھی ڈبان جانتے ہیں اتنا پانی جت میں ہاتھی بھی ڈوب جائے تو برائی کو ابتداہی کے اندر ختم کر دو ڈوب جائے گا برای